یہ نیپال کی رازدھانی اور نیپال کے سب سے بڑے شہر کارٹوانڈو کے بارے میں ہیں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو کون کون سی نائن مین ٹورس پلیسز کو وزٹ کر سکتے ہیں کارٹوانڈو میں تو چلیے شروع کرتے ہیں میں ہوں کمپنگ ٹاولیری انڈیا اور یہ ہے میرے لسٹ آف ٹوپ نائن ٹورس پلیسز ان کارٹوانڈو نیپال سب سے پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے سونڈوناتھ مندر یا سونڈوناتھ ستوپا کو تو سونڈوناتھ وزٹو کے سب سے بڑے بودھ ستلوں میں سے ایک ہے جو حصہ ہے ورلڈ ہریچیت سائز کا اس کا سمبندھ کارٹوانڈو گھاٹے کے نرمان سے جوڑا جاتا ہے کارٹوانڈو سے تین کلومیٹر پسچے میں گھاٹی سے صرف 77 میٹر کی اچائے پرستیت ہے سونڈوناتھ مندر بودھرم کے انویائی نیواری لوگوں کے دینک جیون میں سونڈوناتھ کا مہتکون ستان ہے یہاں بہت ماترہ میں بندر پائے جاتے ہیں اس لئے کچھ لوگ اسے منکی ٹیمپل بھی کہتے ہیں کو 77 میٹر کی چڑھائی چڑھنے کے بعد آپ سونڈوناتھ مندر یا ستوپ تک پہنچ جائیں گے سفید رنگ کے ستوپا کے اوپر سونہریا رنگ کا سوروپ جس کے چاروں طرف بھگوان بودھ کی آنکھیں بنی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر دشاں میں دیکھ رہی ہیں سونڈوناتھ مندر کی پشمی سمہ کی دشاں میں چلیں گے تو آپ کو سکھوں سے بھرا ہوا ایک طلاب نظر آئے گا بہت سے ٹورسٹ چھوٹے سے طلاب میں سکھوں کو اچھالنے کا پریاس کرتے ہوئے دیکھیں گے ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اچھا کر کے یہاں سکھا اچھالتے ہیں تو آپ کی وہ اچھا پوری ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پر جو آپشن رکھا گیا وہ ہے امیدیوہ بودھا پارک سونڈوناتھ ستوپ کے ختم ہونے کے قریب ایک کلومیٹر کے دوری پر آپ کو ملے گا امیدیوہ بودھا پارک پہنے نربی بودھ کی تین بڑی مرتی آپ کو منتر مرتی کر دیں گی یہ ساکیا مونی بودھ کی چمچماتی سنہری مرتیاں ہیں بودھ دھرم کے رحصار یہ تینوں مرتیاں تین الگ لگ کالوں کو درشاتی ہیں بھوت کال ورطمان کال اور بھوشی کال یہاں آپ کو بھاتم بودھ کے تینوں روپ دیکھنے کو ملیں گے نمبر تین پر ہے دربار سکوئر نیپال پہلے چھوٹے چھوٹے ریاستوں میں بتا ہوا تھا دربار سکوئر پارٹن سکوئر اور بھاکتاپور سکوئر حمیدیوہ بودھا پارک سے نیچے اتر کر لوکل کیب یا آٹو لے کر قریب تیس منٹ میں آپ پہنچ جائیں گے اور اگر پیزل چلیں گے تو قریب چالیس منٹ میں آپ پہنچ جائیں گے دربار سکوئر اسے ہی حنوان ڈوکا بھی کہا جاتا ہے یہ بھی ورلڈ ہیلیٹیج سائٹ کا پارٹ ہے یہاں آپ کو فورٹی تھری الگ الگ ٹوریسٹ اٹھیکشنز ایک ہی جگہ پر دیکھنے کو ملیں گے جس میں کماری گھر, گبھی بیٹھک سلین ستہ, ہنوان سٹیچو بسندہ پو ٹاور اور ہنوان ڈوکا دربار شامل ہیں یہ سب جگہ آپ کو ایک ہی جگہ پر دیکھنے کو ملیں گی ٹکٹ ہے 150 نیپالی روپے میں جس میں میوزیوم کی اینٹری بھی شامل ہے ہنوان ڈوکا کیمپلیکس پانچ اکڑ میں فیالا ہوا ہے اسے اپنا یہ نام مرمان جے کے مورتی کی وجہ سے ملا یہی پر ہے بسندہ پو ٹاور بسندہ پو ٹاور نو منجلہ اونچہ ٹاور ہے جس کے نیچے کے تین منجلے نیواری فارم ہاؤس کے نصار بنائے گئی ہیں اس بیلڈنگ کو 1970 میں بنایا گیا یہاں پر ہے کماری گھر یہ تین منجلہ امارت ہے جسے لکڑی کے کام سے سجایا گیا ہے اس امارت کی تیسری منجل پر ایک بہت بڑی کھڑکی بنائی گئی ہے جہاں بیٹھ کر دیوی ان کے ماننے والوں کو درشن دیتی ہے نمبر چار پر ہے گولڈن ٹیمپل یا ہرنے وارنا مہاویہار دردار سکر سے ساڑھے چار کلومیٹر کی دوری پرستیت ہے یہاں پر آپ لوکل ٹرانسپورٹ کا پریغو کر کے تیس منٹ میں اور پیجو چل کے قریب قریب ایک گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں ٹکٹ کا پرائیس ہے 150 نیپالی روپے جس میں پارٹن میوزیم کی ٹکٹ بھی شامل ہے ہرنے وارن مہاویہار جسے گولڈن ٹیمپل جس کا مطلب ہے سونے سے رنگا ہوا ایک ایتیہاسک ویہار یعنی بودھسٹ مونیسٹری ہے جو پٹن دربار کٹمانڈو نیپال میں ہے یہاں چوہوں کو پالنے کے لیے مانا جاتا ہے سردھالو یہاں چوہوں کو بھوجن کرانے آتے ہیں راجہ بھاسکر ورمن نے باروی سرطابدی میں یہ تین منچلا مندر یا پگوڑا سکیمونی بردہ کے روپے اسے بنایا تھا نمبر پانچ پر ہے پتن دربار سکوئر یا پتن میوزیم ہینے وارن مہاویہار سے قریب دو سو میٹر کی دوری پر ہے پتن دربار یا پتن میوزیم ٹکٹ کا پرائز ہے صرف دو سو نیپالی روپے اس میں بھی میوزیم کی انٹری شامل ہے پتن دربار سکوئر لیلت پور نیپال کے مدھیوں میں ستھت ہے دربار سکوئر کی طرح یہ بھی ورلڈ ہیڈیٹیٹ سائٹ کا حصہ ہے رویل پیلس جو راجہ بھلا کا محل ہے وہ یہی پر ہے نیوار آرکیٹیکچر کا یہ سب سے بڑیا نمونہ ہے فلور کو لال پتھر اور لالٹوں سے بنایا گیا ہے اس ماپ کمپلیکس میں پچیس بڑے بڑے مندر بنائے گئے ہیں جن کا سمبند ہندو اور بودھ دھرم سے ہے پتن میوزیم یہ ہے میوزیم کا ادھگاٹن انیس سو ستانوے میں سورگے راجہ ورنگر ویڈھ وکرم شاہ نے کیا تھا اس میوزیم میں آپ کو نیپال کے پراچین کلہ کرتیوں کو رکھا گیا ہے جو پتن دربار اور مہاراجہ ملہ اور کٹمانڈو ویلی کے اتحاس کلہ اور بودھ دھرم سے سمبند ہی تھے نیمبر چھے پر ہے تیلیجو ٹیمپل کٹمانڈو پتن دربار سکوئر کا یہ سب سے بڑا اور سب سے مہتپون ٹیمپل ہے تیلیجو ماتا مندر جو اس کمپلیکس کے نورت اسٹ میں تھک ہے لیکن یہ مندر پبلک کے لیے کھلا نہیں ہے چاہے وہ ہندو بھی کیوں نہ ہو سب کے لیے انٹری بند ہے صرف اور صرف دسین فیسٹیویل کے دوران ہی یہ مندر کھلتا ہے انتیس میٹر اوچائے مندر پندرہ سو چو سٹ میں مہاراجہ ملہ نے بنوائے تھا تیلیجو بھوانی ساؤتھ انڈیا کی ایک دیوی ہے لیکن 14 سنچوری میں وہ راجہ ملہ کی کل دیوی اور رویل دیوی بن گئے ساتھوے نمبر پر ہے پرسوپتیناتھ ٹیمپل ورلڈ فیموس پرسوپتیناتھ ٹیمپل تھامل کارٹمانڈو سٹیٹی سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر ستھیت ہے لوکل ٹرانسپورٹ سے تیس نیپالی روپے میں مندر تک پہنچ سکتے ہیں قریب قریب پانچ کلومیٹر کی دوری پتن دربار سکوئر سے بھی ہے تو آپ چاہے تو پتن دربار سکوئر سے سیدھا پرسوپتیناتھ مندر جا سکتے ہیں یہ مندر باغمتی ریور کے کنارے پر ہے یہ چودہ جوتر لنگوں میں سے تیرویے نمبر کا جوتر لنگ ہے اور کدارناتھ جوتر لنگ کا پورک مانا جاتا ہے ہندو دھرم ماننے والوں کے لیے یہ ستھان بہت میکپول ہے یہ شیو جی مہاراج کو ماننے والوں کے لیے ایسیا کا فورتھ سب سے بڑا دھارمک ستھان ہے پسوپتیناتھ کا مطلب ہے پشوکا راجہ باغمتی ندی کے کنارے پر ویسے ہی مرت شریر کو جلایا جاتا ہے جیسے گنگا ندی کے کنارے پر ہندوستان میں پسوپتیناتھ ٹیمپل سے صرف ڈھائی کلومیٹر کے پیدل دوری پر پودھناتھ ستوپ ہے یہ ہے ایک طرح کی برتکار سرنچنا کی وجہ سے ایسے نیپال ہی نہیں ورلڈ کا سب سے بڑا ستوپا کہا جاتا ہے قبط سے بہت بڑے سنکھیا میں ریفوزی نیپال میں آ کر بستے نیپال میں پچاس سے زیادہ گھومپا موجود ہیں یا ورلڈ ہیریٹیٹس سائٹس میں شامیل ہے اپریل دو ہزار پندرہ کے بھوکنپ میں بودھناتھ ستوپا کے گولاکار سرنچنا میں بڑی بڑی دھرا رہا گئی تب چوٹی پر بنے گولڈن کلر کے ریلکس کو اتارنا پڑا اور بودھناتھ ستوپا نومبر دوزہ سولہ تک بند رہا نمبر نو پر ہے گارڈن آف ڈریم یعنی گارڈن آف سکس سیجنز اپیسوڈ کے ایک دم لاس میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں تھامیل کاٹمان سٹی کے سب سے قریب کی ایک جگہ جسے کہا جاتا ہے سپنوں کا باگیچہ یعنی گارڈن آف ڈریمز آپ کے سٹی کی لوکیشن سے صرف دو سو یا تین سو میٹر کی دوری پر ہے یہ خوبصورت گارڈن اسے بنایا گیا تھا انیسو بیس میں یہ ہے چھ ہزار آٹ سو پچانوے سکوائر میٹر کے ایریا میں فیلہ ہے اسے ڈیزائن کیا تھا کشور نرسنگ نے اس باگ میں کے کل تین تل ہیں انیسو بیس میں بنائے جانے کے باوجود بھی یہ باگ ایک موڈرن ڈیزائن پر بیسٹ ہے اور کارٹمانڈو کے تھامل ٹورسٹ ایریا کے ایک دم نزدیک ہے اس بارہ منٹ کے ویڈیو میں میں نے آپ کو نو ٹورسٹ اٹریکشنز کی سیر کرائی اور وہاں کیسے جائیں یہ بھی بتایا کامنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ایک لائک تو بندہ ہے اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے یہ ہے کیمپک پر بولیگا